احلاق بھی اچھے ہو، احلاق بھی اچھا ہو جب آپ گھر میں جائیں تو محبت دیں جب باہر بھی دیں محبت دیں کچھ لوگوں کے عادت ہوتی ہے سیور پر بل لیتا ہے، مجھ سے بل لیتا ہے یہ اللہ کی حصور کو بفت نہیں چاہے نوکر ہو، چاہے کائی گھر ہو چاہے آپ سب مزبور ہو، چاہے لیبر ہو اور آج اید الازحہ ہے میٹھی اید کے اید الفدر کے دو مہینے بعد یہ اید الازحہ منائی جاتی ہے پورے دیش اور دنیا میں میسج امام صاحب کا کیا ہے دیشواسیوں کے لیے بھی ایک بار امام صاحب سے بات کروں گا مفتی مکرم صاحب آد اید الازحہ ہے آپ کو میری طرف سے و میری پوری ٹیم کی طرف سے اید کی بہت بہت مبارک بات یہ اید کیا پیغام دیتی یہ اللہ تعالی کام کو بھی اور اس میں سب سے پہلے ہم نماز پڑھنے کے لیے جو ہزاروں کی تعداد میں جماعت میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں دعائیں طلب کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور روز محشر میں اللہ کے دربار میں جمع ہونا ہے قیامت کے دن وہ بھی ہم یاد کرتے ہیں اور اللہ کے انام اور اکرام کو یاد کر کے اس کی نعمتوں کو یاد کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں سر بے سجود ہوتے ہیں اور سجدہ کر کے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہم چاہتے ہیں اور خاص طور سے یہ عید العظہ یہ قربانی کا تہوار ہے قربانی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت بھی ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے اس کا بہت سواب ہے قربانی کے جانور پر جتنی کھال ہوتی ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو نیکی ملتی ہے اس کے علاوہ ہمارے لیے یہ ایک اسلام کا پیغام ہے کہ قربانی یہ کوئی صرف جانور کے قربانی نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنی خواہشات اور اپنے تمام جذبات کی قربانی کرنی ہے اللہ کی رضا کے خاطر ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار رہے اپنی اولاد اپنا مال و مطا اپنا سب کچھ یہ علامت ہے ایک طرح سے کہ اے پروردگار ہم اپنا سب کچھ تیری بار کا ہمیں قربان کرنے کو تیار ہے اور علامتی طور پر قربانی کی جاتی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں تفصیل سے معلوم ہے تو یہاں پر ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے اور اللہ کو یاد بھی کرنا ہے اور اس میں خاص طور سے ہمیں تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنا ملاقات کرنا گلے ملنا ہاتھ ملانا مسافہ کرنا نیک خواہشات پیش کرنا مبارک بات پیش کرنا اور ہندوستان میں چونکہ ہم بہت سے کمیونٹیز کے لوگ مل جل کے رہتے ہیں دوسرے دھرم والے لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو عید کا تہوار ہے بقرہ عید کا تہوار ہے یہ ایک طرح سے پورے دیش کا تہوار ہوتا ہے اور ہم سب لوگ مل کر بناتے ہیں خاص طور سے غریبوں کا خیال لکھنا خاص طور سے اپنے دوستوں کا خیال لکھنا یہ بھی ہمارے لئے ضروری ہے اور ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے دوہ بھی اگر شفا دے گی تو اسی کے حکم سے دے گی ہمیں اسی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی کی مدد طلب کرنی چاہیے عیمان صاحب اس بقعیت کے لئے جس طریقے سے کہا جاتا ہے عیدل ازہا کے لئے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو عابتی اوبجیکشن اس بات کا ہوتا ہے جو قربانی کرنے کے بعد جو اس میٹیریل ہوتا ہے اس کو لوگ پھیک دیتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کے مادیم سے آپ کے ذریعے ان لوگوں تک کم از کم یہ جو قربانی کرنے والے ہیں ان کا میسیج پہنچنا چاہیے تو کیا آپ ان لوگوں سے عبیل کرنا چاہیں گے جس سے کہ دوسرے لوگوں کو کوئی غبات اور پریشانی نہ ہو قربانی کو دھنگ سے کرنا چاہیے قربانی کو سماجی ماحول کا خیال کر کے کرنا چاہیے قربانی کسی کے لیے تکلیف نہ بنے اس کی کوشش ہونی چاہیے قربانی کہیں پردے میں اپنی پرائیوٹ جگہ میں ہونی چاہیے اور قربانی کے جو باقیات ہوتے ہیں جو ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس کو کئی ادھر ادھر نہیں پھیکنا چاہیے کئی بیماری پھیلے کئی گندگی ہو کئی لوگوں کو برا لگے ان کے جذبات کو تکلیف مہنچے تو ہر چیز ہم کریں دھنگ سے کریں قربانی بھی کریں تو کسی کو تکلیف نہ ہو اور جو اس کی فالتو چیزیں ہیں قربانی کی خال ہے اور اوجڑی ہے اور چھچڑے ہے اور گوشت ہے اور ترہ ترہ کی چیزیں ہیں ان کو ہمیں دس بین میں یا ایم سی ٹی نے جہاں ڈلاؤ بنایا ہے وہیں پر ڈالنا چاہیے اور نالیا بھی صاف رہے فنائل چھڑک دیں ڈیٹول چھڑک دیں اور وٹی گدیل ڈال دیں صفائی کر لیں پوری طرح سے ہمیں ہر عدب کا عداب کا خیال لگنا چاہیے اور انتظامیہ نے جو اصول بنایا ہے ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے ہم قربانی کریں لیکن ہماری شریعت نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں بتایا جو کسی دوسرے کے لئے تکلیف کا باعث بنے لہذا ہم قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ ہر چیز کو ڈھنگ سے کرو اور ایسا نہ ہو کہ اس پر لوگ اعتراض کرنے لگے پھر اس کے اوپر پریشانی کھڑی ہو جائے اور ہمارے لئے دوسروں کے لئے کوئی پریشانی نہ ہو اس کا ہمیں پہلے سے پہلے ہی سے کرنا چاہیے اور صفائی سترائی کا ہر چیز کا خیال ہو اور ایم سی ڈی نے جو کھڑا ڈالنے کا جو طریقہ بنایا ہے ہر وقت ہمیں اس کا خیال لگنے کی ضرورت ہے چاہے قربانی کے دن ہو چاہے کوئی اور سے دن ہو کھڑے کو ادھر ادھر ڈالنا یہ بیماری کا باعث بنتا ہے اس میں ہمیں ہر چیز کا خیال لگنے کی ضرورت ہے قوم ملک و ملک کے لیے کل عالم کے لیے آپ پر بھی میسیج سوکتا دینا چاہیے میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ پورے دنیا میں امن و امان قائم کریں سلامتی ہو انصاف قبول بالا ہو اور حق کی جیت ہو اور کہیں پر بھی ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو شریعت کے دائرے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دائرے میں رہ کر ہمیں ہر کام کو انجام دینا ہے اور ہمیشہ ہم اللہ کی دعا اللہ کی طرف سے قیبی مدد کے طلبگار رہے یہ ہماری ایک تمنہ ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے رہے یقیناً اس کی مدد آئے گی پر آئے گی اور ہمیں اس کی مدد ملتی ہے اور ملتی رہے گی ہمیں اس کا عبادت گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے شریعہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو میری طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے ہی دولہزہ کی بہت بہت مبارک بات تو یہ تھی ڈاکٹر مفتی مکرم احمد شاہی امام مسجد فتح پوری جنہوں نے بلکل تفصیل کے ساتھ میں ڈیڈیل کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کو بتایا کہ قربانی کی اہمیت اور کس طریقے سے قربانی کو کرنا چاہیے اور خاص طور سے اس ویسٹ میٹیریل کے بارے میں کہا کہ جس ویسٹ میٹیریل کو قربانی کرنے کے بعد میں اس جانور کو قربان کرنے کے بعد میں لوگ سڑکوں پر پھیک دیتے ہیں جس سے گندی کی پھیلتی ہے بدپو اور بیماریاں ہوتی ہیں جس سے دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہمارے سماج میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو اعتراض اور تکلیف ہوتی ہے تو اس طریقے کی چیزوں سے برہے ضرور کرنا چاہیے اور اس طرح سے بچنا چاہیے اور پورے ملک میں امن و احمان کے لیے شانتی کے لیے ڈاکٹر مفتی مکرم نے نماز میں بھی دعا کی اور بعد میں بھی اسی چیز کے مطمئنی ہے آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے ہی دولہ زا کی بہت بہت مبارک بات اور خلوص مبارک بات بہت بہت شکریہ موسیقی